اسلام علیکم ویلکم ٹو شہبین کچن آپ سب ہی کو عید بہت بہت مبارک ہوں آج ہماری طرف عید منائی جا رہی ہیں کر شاید دوسری کنٹریز میں عید منائی جائے گی تو ہیپی عید ان ایڈوانس یہ عید ہمارے لیے خوشی اور سلامتی کا باس بن کر آئے اور نیا سال ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دیں آمین سمہ آمین اور آج عید کے موقع پر میں آپ سے ایک سپیشل ریسیپی شیئر کروں گی جو عید کا بریکپسٹ ہے سپیشل بریکپسٹ ہے کلیجی گولدہ یہاں پر میں نے میکس نہیں لیا ہے میں نے صرف کلیجی اور گولدے لیا ہے 300 گرام کے قریب ہے جو اکثر سارے گھروں میں یہی چیزیں بنتی ہیں اس کا واشنگ کا جو میتھرڈ ہے وہ تھوڑا سا لانگ ہوتا ہے اسے بہت زیادہ واش کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں سے بلڈ ریٹین ہوتے رہتا ہے تو اسے میں دو سے تین پانی سے واش کروں گی پھر اسے سٹینر سے سٹین کر لوں گی اور اس کے اندر میں ایک ٹیبل سپون کی قریب بنیگر ڈالوں گی اور اسے ڈپ کر کے میں 5 منٹ چھوڑوں گی اگر آپ کے پاس بنیگر نہیں ہے تو آپ لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اسے ڈسکارٹ کر دوں گی اس کا وارٹر اور پھر سے اسے دو تین پانی سے واش کر کے ایک طرف رکھ لوں گی دوسری طرف آئل لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور ایک آنین چھوپ کر کے لیا ہے باریک اس کے بعد اسے اچھے سے ہم نے سٹر کرنا ہے لائٹ براؤن کرنا ہے اس کے بعد اسے کلیجی گردے ڈال دیں گے اس میں جنجر کارلک ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون چلی پیسٹ ہے دھنیا پاوڈر ہے 1 ٹی سپون ہردی 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون سالٹ بھی ڈال دیں گے اس میں اسے اچھے سے ہم نے سٹر کرنا ہے 2 سے 3 منٹ تاکہ اس کے اندر کی ساری مسالے اور جو کلیجی اور گردے کی سمیل ساری چلی جائے تھوڑا پانی ڈال کے میں اسے پکاؤں گی بچ بچ میں آپ اسے چیک کرتے رہے تھوڑی سی کسر اس میں اور باقی ہے تھوڑا سا ہم اسے اور پکائیں گے اس کے بعد ہم اسے چیک کریں گے ہماری کلیجی بلکل گل چکی ہے اس کے اندر میں تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالوں گی گرم مسالہ ہے چلی ڈال دیں گے دو منٹ میں نے سیمر پر پکایا تھا اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے بھون چکا ہے بلکل رائے ہو چکا ہے اب ہم اسے ریش آؤٹ کر لیں گے لیجی ہمارا ادھل ادا سپیشل بریکپسٹ بلکل ریڈی ہو امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ